پاکستان میں حالیہ سال سب سے زیادہ ڈکیتیاں ریکارڈ ان ہٹے کٹے ڈاگوں کو دوسروں کی محنت کا مال چوری کرتے ہوئے ذرا شرم نہیں آتی کیا ان ڈکیتیوں میں پولیس بھی ملوث ہوتی ہے ناظرین پاکستان میں حالیہ سال سب سے زیادہ بینک ڈکیتیاں ریکارڈ ہیں نہ صرف بینک ڈکیتیوں بلکہ ایٹی ایم اور منی ایکسچینج پر بھی خاصی تعداد میں ڈکیتیوں کا انکشاف ہوا ان ہی کچھ ڈکیتیوں کی سی سی ٹی وی فوٹی جی دکھاتے ہیں آپ کو اس رپورٹ میں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی میڈیا اور میں ہوں آمیر حبیر اس رپورٹ کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پبلک نیوز اینڈ میڈیا کرپوریشن فیوچر سٹار رینٹ اکار یونائٹڈ فورس آرگنائزیشن اور پبلک گروپ آف کمپنیز نے جی ناظرین یہ ویڈیو ہے مایکرو فینانس بینک کی جہاں بینک قرابری کی کوشش کی گئے اس ویڈیو میں ٹھیک تین بچ کر انتالیس منٹ پہ ایک لڑکا موٹر سائیکل سے اتر کے گارڈ تک آیا گارڈ نے اس کی چیکنگ کی اور اسے اندر جانے کی اجازت دے دی اس کے بعد ایک بھاری جسامت والا آدمی آیا اس نے گارڈ سے مسافہ کیا اور وہ گارڈ سے کوئی بات کر رہا ہے اتنے میں یہ دوسرا آدمی گارڈ تک آیا ہے اور اس نے گارڈ پر گن تان لی ناظرین اس سب کے دوران آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک درمیانی عمر کا لڑکا بھاگ کر بینک میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے جتنی دیر میں یہ کروائی ہوئی ہے وہ دونوں افراد بھاگ گئے ہیں غالباً ان کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ کچھ دیر کے لیے گارڈ کو الجھا کے رکھا جائے تاکہ وہ لڑکا بینک کی اندر گھس سکے لیکن گارڈ نے فوری طور پر اس لڑکے کو دبوچ لیا ہے آپ ان کے درمیان ہاتھ پائی چال رہی ہے ناظرین اس دوران ناظرین اندر موجود گارڈ نے تمام حالت کو بھاپ لیا اور فوری طور پر اندر کا گیٹ بند کر دیا تاکہ ڈاکو اندر نہ گس سکیں ان دونوں گارڈ کی بہادری اور اکلمندی کی وجہ سے یہ بینک چوری ہونے سے بچ گئی جی ناظرین آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں تو گارڈ کی کمال بہادری نے اس وعداد کو ہونے سے بچا لیا لیکن اب ہم آپ کو جو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں اس میں ڈاکو ڈنکے کی چوٹ پر پوری جیولی شاپ کو لوٹ کر فرار ہو گئے جی ناظرین آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ شاپ کے اندر ایک دکاندار گاک اور ایک بچہ موجود ہیں اب اس شاپ میں دو آدمی داخل ہوئے جنہوں نے چادریں اڑی ہوئی ہیں دکان کا مالک غالباً اس کاک کے بل بنانے میں مصروف ہے ان میں سے ایک آدمی اٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہے جیسا کہ ناظرین آپ کو نظر آ رہا ہے کہ باہر ایک موٹر سائیکل سوار کھڑا ہے اب ناظرین دکاندار کسی کام سے دکان میں موجود کمرے میں جا رہا ہے اور وہاں سے ایک ملازم باہر آ رہا ہے وہ غالباً کچھ دوننے میں مصروف ہیں اب ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر سائیکل کے سوار آدمی بھی اندر آ رہے ہیں اور چادر میں ملبوس ایک آدمی نے ٹیبل کے اس پار چھلانگ لگا دی جہاں دکان کا ملازم موجود ہے اور ملازم کو پکڑ کے کمرے میں دھکیل رہا ہے چادر میں ملوث دوسرا ٹکیت اب ٹیبل کے شیشے توڑنے میں مصروف ہے وہ شیشے توڑ کے اندر موجود جوزری کے ڈبے نکالنے میں مصروف ہے جبکہ دوسرا ٹکیت ان ڈبوں کو چادر میں ڈالنے میں مصروف ہے ناظرین تیسرا ملزم اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی تلاش میں ہیں جی ناظرین یہ ہے یہ ہے ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی دیر کی کاروائی کے بعد تینوں ملزمان پوری دکان لوڈ کر فرار ہو جاتی ہیں ہم ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور ویڈیو جو کہ ایک موبائل شاپ کی ہے جہاں ایک ڈاکو گھس آتا ہے اور دکاندار کے سامنے ایک پلاسٹک بیگ پھینک کہ اسے موبائل بھرنے کے لیے کہتے ہیں اور اب آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ شاپ کیپر پلاسٹک بیگ میں موبائل بھرنے میں مصروف ہے لیکن جیسے ہی شاپ کیپر رقم نکالنے لگتے ہیں وہ فوراں موقع دیکھ کے ڈاکو پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کی گن چین لیتے ہیں ڈاکو اپنے آپ کو پچانے کے لیے موبائل بیگ اٹھا کے کمرے میں چھپ جاتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ شاپ کیپر مسلسل کسی سے رابطہ کرنے میں مصروف ہے یہ دیکھئے ناظرین نچانک دروازہ کھلا وہ ڈاکو اندہ دھن بھاگ رہا ہے لیکن شاپ کیپر نے اسے دوبارہ کابو کر لی جی ناظرین یہ تھی چند ویڈیوز جو ہم نے آپ کو دکھنے کہ کس طرح یہ ڈاکیتیاں ہو رہی ہیں اور کس طرح سے لوگوں کا جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے اب سوال یہ ہے ناظرین کہ کیا ان ڈاکیتیوں کو پولیس روک نہیں سکتی کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ڈاکیتیاں پولیس کی ملی بھگت سے ہو رہی ہیں ناظرین ان ڈاکووں کو ذرا شرم نہیں آتی کہ یہ کتنے ہٹے کٹے ہیں کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے لوگوں کی حلال اور مینل کی کمائی کو کھا کی یہ بھلا کیسے خوش رہ لیتے ہیں لیکن ناظرین ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ آخر یہ لوگ ڈاکیتیاں میں مصروف کیوں ہیں ان کی ڈاکیتیاں کرنے کی وجہ کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں ناظرین یہ ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو کم تعلیم یافتہ ہے جن کو نوکریوں کے فقدان کا سامنے ہے اور وہ اپنا گھر چلانے کے لیے چوری چکاری کرتے ہیں اور ان میں سے ایسے بھی لوگ شامل ہیں جو تعلیم یافتہ تو ہیں لیکن سفارش نہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ رلتے پھرتے ہیں اس لیے اپنا غصہ نکالنے کے لیے وہ دوسروں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں ہم ناظرین گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہر طبقی کے لیے تعلیم کے فروغ کو عام کرے اور ان کے لیے نوکریوں کا حصول آسان بنائے تاکہ یہ لوگ بھی حلال کما سکیں اور اپنے بچوں کا پیج پال سکیں لیکن بہرحال ناظرین وجہ کوئی بھی ہو چاہے غربت ہو یا ان کو نوکریوں نہ ملی ہو یہ کوئی جواز نہیں ہے دوسروں کو لوٹنے کا اس سے ان کو یہاں کا قانون تو سزا دے گا ہی لیکن آخرت میں بھی ان کو ان سب لوگوں کا مال واپس کرنا پڑے گا جن کا انہوں نے آج تک لوٹا ہے پبلک ٹی وی میڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ہوں آمیر عبیب مزید ویڈیوز تازہ ترین رپورٹس اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور وزٹ کیجئے پبلک ٹی وی میڈیا ڈاٹ کام